خوش نصیب فیدہ اٹھائیں گے دو ہزار بائیس کی لارڈ سابر گوڈ فارم کی طرف سے اٹھائیس ہزار کے حساب سے یہ بکریاں ہمارے پاس دستیاب ہیں اور بیتل ابلگ ناغرہ ان کی فائنلی پرائس سولہ ہزار پیا ہے ایک جانور کی بلیک بیتل بکریاں آپ کو ملیں گی بیس بیس ہزار کے حساب سے نو بکریاں ایک دریٹر اور راجن پوری اگر گلابی بکریاں لینا چاہتے ہیں نو بکریاں ایک بکریاں آپ کو فائنلی پندرہ ہزار کے حساب سے ملے گا اور بیتل ابلگ ناغرہ گفن بکری اٹھائیس ہزار کی ملے گی ناچی بکری پچاس ہزار سے لے کر ایک لاکھ رپے تک آپ کو ملے گی اوریجنل بری موندرہ چطرے آپ کو ملے گی میرے بھئی اٹھائیس ہزار پائنسو کے حساب سے فائنل اٹھائیس ہوا جائے گا اچھا یہ ہے میرے بھئی پندرہ پندرہ ہزار کی ماشاء اللہ سے اٹھائیس بکریاں اور دو بریڈر ہے میرے بھئی بلکل ایک نمبر اور خوبصورت سیٹے ماشاء اللہ سے راجنبوری پٹھوں گا اور انشاء اللہ اگر کل یا پرسو تک اگر آپ آ جاتے ہیں تو یہ سابر گوڑ فارم کی طرف سے لارڈا آپ کو مل جائے گی چیزیں بھی آپ چیک کریں ماشاء اللہ ساری خوبصورت اور صحت مند اور بلکل مناسب پرائس میں یہ لارڈ ماشاء اللہ سے دستیاب ہے میرے بھئی یہ دیکھیں کھاتی پیتی ماشاء اللہ اور صحت مند اور خوبصورت اور ان کا وزن 20 سے 25 کلو ہے اگر آپ بریڈر اس میں سے نہیں لیتے تو آپ کو ساڑھے چودہ میں یہ لارڈ لگا دیں گے میرے بھئی پانچ بکرے ہیں اور ٹوٹل ویسے تو پینتیس جانور ہیں تیس پٹھے ہیں اور جو ہے نا باقی بکرے ہیں باقی یہ چیزیں آپ چیک کریں میرے بھئی آپ کو لوگ آپ کو یہ چیز ساڑھے چودہ ہیں ہمارے فارم پہ الحمدللہ ہارڈ ٹائم لاتیں دستیاب ہوتی ہیں اور سستی پرائس میں ملتی ہے میرے بھئی بیمار کی گرنٹی نکس والی کی گرنٹی ساپ ستری چیز آپ کو دیں گے انشاءاللہ کل پرسوں انشاءاللہ آپ آئیں اور سابر گوٹ فارم کی طرف سے ایک زبردست پیکیج آپ لے جائیں سستی اور اچھی نسل کی بکرے ہیں بلکل ایک نمبر اور پیور بریڈ آپ ان کے نکوڑے بھی چیک کر لیں اور دم وغیرہ بھی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ساری بکریوں کی نو بکریاں اور ایک یہ بریڈر ہے ماشاءاللہ اس کی لمبائی چڑھائی بھی دیکھ لیں اور نسل بھی دیکھ لیں میرے بھی ماشاءاللہ ایک نمبر کی پہچان یہی ہوتی ہے دم آپ سب بکریوں کی دیکھ لیں اور ایک بریڈر نو پٹھیں انشاءاللہ آپ کو کارگو سرویس پورے پاکستان میں کر کے دیں گے لیکن اگر آپ جلدی رابطہ کار لیتے ہیں سابر گوڑ فارم کی طرف سے یہ لوٹ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ سات لاکھ سات ہزار پے کی لوٹ ہے میرے بھئی یہ نہ ماننے والی بات ہے یہ کتنا ریٹ آپ نے لگا لیا بہت سستا ریٹ ہے یہ تو بھئی سات لاکھ سات ہزار پے کی پوری لوٹ ہے بیس بکرے بیس بکریوں چالیس دانے سات لاکھ سات ہزار روپے پر خوش نصیب فیدہ اٹھائے گا نا یہ کب تک فیدہ اٹھائے گا یہ کون صاحب نے ابھی نیا فارمولہ بنا دیا سات لاکھ سات ہزار پر چالیس دانے یہ تو بہت مناسب ریٹ آگیا اس کا اور خوش نصیب فیدہ اٹھائے گا تئیس ہزار روپے کا بریڈر پندرہ ہزار روپے کی بکری سابر گھوٹ فارم ڈیرہ غازی خان میں یہ جانور دستیاب ہے میرے بھی اور بکرہ عید کے جتنے بھی بکرے ہیں نا اس میں بڑے بڑے ہم نے ڈالے ہیں اور جن میں آپ بکرہ عید کا سیزن بھی لگائیں انشاءاللہ تعالی اچھا سات لاکھ سات ہزار روپے کے جانور دے رہے ہیں میرے بھی آپ یہی جانور بکرہ عید پر بیس بکرے بیچیں انشاءاللہ تعالی تقریبا سولہ سے ستنہ لاکھ روپے تک یہ بکرے آپ کے انشاءاللہ تعالی سیل ہو جائیں گے دو لاکھ خرچہ ڈالیں سات لاکھ ساٹھ ہے تو آپ ٹوٹل دس لاکھ کی خریداری آپ کی لگ جائیں نا پھر بھی سات آٹھ لاکھ بکرے منافع دیں گے اور جو بکریاں ہیں وہ ساری آپ کو منافع میں آ جائیں گے اور تقریبا سال بعد بچے دے دیں گے اور دوبارہ گبن بھی ہو جائیں گے بکریاں سابر بھائی آپ کا یہ کہ عید تک یہ بکرے جو اس میں ہیں وہ رکھ دے تو عید تک انشاءاللہ یہ ڈبل پیسے کر لے گی تو بکرے فری میں پڑ جائے گی ان کو بکریاں بھی فری میں ایکسٹر منافع بھی زیادہ پڑ جائے گا نا انشاءاللہ یہ کراس بھی کر لے گی تو وہ بھی گبن یا کراس ہو جائے گی تو تیار ہو جائے گی وہ بھی پھر بچے دیں گی ہر طرف فائدہ عمران بھائی بکری یہ جب گبن ہو جائے گی نا ان کی پرائس ہو جائے گی تقریبا ساٹھ ہزار ستر ہزار اسی ہزار اگر چالیس جانور ہے نا بکرہ بکری رلا کے پچاس پچاس ہزار پہ کبھی سیل کریں آپ خود دیکھیں کتنے پیسے بنتے ہیں چالیس جانور ہے بیس لاک ربیا تو یہ تو عام ہے نا اگر آپ زیادہ خوراک لگائیں تو بکرہ ستہ رسی ہزار کے جو گبن بکری یا بچوں والی ہے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ دیکھیں دوندی بکری کم سے کم آپ کو ستہ رسی ہزار پہ کی بکری ملے گی کم سے کم آپ کو بولنا سات آٹھ محنت کریں خوری کریں ان بکریوں میں خوراک وغیرہ ڈالیں انشاءاللہ ان کی پرائس بان جائے گی پچیس سے اٹھائیس لاکھ ریپے ہی نہیں کی اگر آپ محنت صحیح کریں گے تو بعض لوگ لے لیتے ہیں لیکن خوراک ٹائم پہ پانی ٹائم پہ نہیں دیتے کھانا پینا ٹائم پہ نہیں کرتے ادھر سردی آپ کے سامنے کتنی ہوتی ہے سردی تو بہت ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ نے اچھا ریٹ دیا دیا ہے لیکن لوگ اس سے جلد سے جلد فیدہ اٹھا ہے کیونکہ عید بھی آنے والی ہے یہ جو بکرے ہیں اس میں سیل کریں بکرے بھی فری اور بکروں سے بھی آپ فیدہ اٹھا لیں گی اس تک یہ بکرے بھی گبن ٹھہر جائے گی تو بکری بھی ساٹھ ساٹھ ستر ستر ہزار اوپے تک ایک ایک بن جائے گی آپ کے سامنے ہیں کتنے کی پچھلے ہفتے بکری بکی ہے دو لاکھ پچاس کی بکی ہے تین بچوں لیں آپ کے سامنے لیکن چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ بریڈر ان میں اچھا چھوڑ دیں اور ان کی فارمنگ کریں میرے بھے انشاءاللہ انہی سے فائدہ اٹھا ہے آپ کے سامنے عمران بھے ہمارے گاؤں میں کتنے لوگ ان کا کام کر رہے ہیں اچھا کام تو لوگ بہت کر رہے ہیں لیکن آپ نے جو ریٹ دیا ہوئے یہ اس لیے مناسب ہے کہ نادر استاس کا یہ جو اپنا وہ بکریہ پال رہے ہیں اس سے یہ بچے نکال کر تو یہ ہو جاتی ہے لوگ جو ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ریٹ کرتے ہیں وہ خرید کے نام سے بھی یا گاؤں سے خرید کے پھر جو نہ وہ مہنگا دیتے ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ جو بھی یہ لینا چاہتا ہے ڈھاریک محمد صاحب ریگوڈ فارم پر آئیں خود ہی خرید لے اگر کوئی نہیں آ سکتا ہے تو نمبر سکرین پر دیا ہوگا تو یہ کارگو کا سہولت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تو سات لاکھ سات ہزار روپے کا یہ جو پورا آپ کو بتا رہا ہے پورا لٹ اس سے فیدہ اٹھائیں وہ جل سے جلد آئیں ٹھیک ہے نا اور لمبر دے دے گا انشاءاللہ اس سے رابط کر لیں اگر کوئی نہیں آ سکتا ہے ٹوکن لگوائے اور دو دن ایک دن بعد آئیں چالیس بکری ہے میرے بھئی اور ان کی پرائز بھی اٹھائیس ہزار پانچ سو کے حساب سے چالیس بکریوں کی لوٹ ہے میرے بھئی بڑا خوبصورت پرینٹ ہے نمبر ہے اور شیرہ پرینٹ بیٹا لبلگ ناغرہ مختلف ڈیزائن کی بکری ہے میرے بھئی آپ مختلف شہروں میں مختلف منڈیوں میں جاتے ہیں آپ کو یہ چالیس پہنتالیس پہنتیس سٹھتیس اور ہم آپ کو دے رہے ہیں اٹھائیس پانچ سو کے حساب سے بڑی خوبصورت لوٹ ہے اگر آپ کو کوئی بڑی لگ رہی ہو اور کسی کا کان کٹا ہو یا تھن میں مسئلہ ہو کوئی آپ کو کسی قسم کا ڈیفیکٹ نظر ہے یا بیمار نظر ہے وہ دن آپ نے نہیں لینا کیونکہ آپ کی سہولت کی خاطر یہ چیزیں دے رہے ہیں تاکہ آپ اس سے شوق بھی لیں اور نسل بھی لیں میرے بھی یہ دیکھیں ڈیلیوری کے لیے بالکل تیار ہے لیکن ہم خالی کر کے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے سابر گوڑ فارم کی طرف سے مناسب پرائس میں اور اچھی نسل کی بکریہ ملتی ہے کیونکہ آپ منڈی سے لیں اس طرح کی پچاس ہزار ساٹھ ہزار جو کنفرم گبن ہے نا اسی اسی ہزار ستر ستر ہزار پہ کی دیتے ہیں جو منڈی میں بولتے ہیں نا پچیس تیس ہزار چالیس ہزار وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے یہ لوٹ کے حساب سے اس میں ہر کڑا گری کی بکری آپ کو مل رہی ہے میرے بھئی اور یہ آپ کو انتہائی مناسب پرائس میں یہ لوٹ مل رہی ہے کوشش کریں آج رات یا کل تک پہنچتے ہیں یہ چیز آپ کو مل جائے گی باقی اگر آپ لیٹ آتے ہیں میرے بھی سیل ہو جاتی ہیں مسئلہ یہ آ رہا ہے انشاءاللہ کوشش کریں جلدی ہیں اور جلدی لے جائیں تاکہ آپ شوق کریں کاروبار بھی کریں اور اپنے شہروں میں سیل پرچیز پوائنٹ بھی بنائیں انشاءاللہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور یہ بریڈر آگئے ماشاءاللہ آپ چیک کالیں بلکل ایک نمبر اور بڑی ہائٹ اور ماشاءاللہ بڑے قد والا بریڈر ہے یہ آپ دیکھ لیں عمران بھئی در ساتھ لے آنا بکرا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کچھ ہو بھی رہی ہے نا تو آپ کو جو بھی چیزیں کلیر آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اور سستی پرائس میں اور اچھی نسل کی بکریاں آپ لے جائیں انشاءاللہ اس چیز سے فائدہ لیں بس بلکل تیار بکریاں تھوڑا چلا اس کو پیچھے لے جائے بکرے کو ماشاءاللہ بلکل گلابی ہے میرے بھئی اور پرنٹ والا جانور بھی ہے اگر آپ کو کوئی جانور ہلکا لگ رہے آپ کو بلکل پسند نہیں ہے اور اس کو الگ کر لینا ٹھیک ہے پرائس تاہہ ہون نہیں ہے اور موقع پر انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں آپ انشاءاللہ کوشش کریں کل پرسو تک اگر آپ آ جاتے ہیں اور یہ لوٹ آپ کو اتنے میں دیں گے میرے بھی اگر کم کرنا چاہتے ہیں لازمینے بیس پچیس تیس کرنا چاہتے ہیں آپ انشاءاللہ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ دو بھی لیں ایک بھی لیں ہر جانور کے لگ پرائس ہوگی اگر لوٹ اٹھاتے ہیں تو آپ کو بالکل مناسب پرائس میں یہ لگا رہے ہیں انشاءاللہ بریڈر کے لگ پرائس تاہہ ہون نہیں ہے اور بکریوں کی جو پرائس بتائیے انشاءاللہ اسی پرائس میں یہ لوٹ آپ کو دیں گے یہ ہیں میرے بھی ماشاءاللہ سے گلابی بکریوں اور دو پرنٹ والیاں اور باقی ماشاءاللہ ساری گلابی ہیں اور اٹھائیس بکریوں فائنل پرائس سابر گوٹ فارم کی طرف سے اٹھائیس ہزار پی آئے ہیں اور کوشش کریں دو یا تین دن تک اگر آپ آ جاتے ہیں یہ اٹھائیس اٹھائیس ہزار پی کی لوٹ ہے اور اس کی فائنل پرائس ہے انشاءاللہ اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ ایک بریڈر چھوڑیں اچھا سا ان میں اور ان سے اچھے بچے لیں اور صحیح فائدہ اٹھائے میرے بھی ایک بچہ بیچے سات آٹھ مہینے کا وہ بھی پچیس تیس ہزار پینتیس ہزار چالیس ہزار پی کا بچہ ہوتا ہے اگر بریڈر اچھا لگائیں گے تو پچاس پچاس ہزار پی کا بھی سات آٹھ مہینے کا بکرہ سیل ہوتا ہے پیور بریڈ کا مین پوائنٹ ہے جتنا اچھا بریڈر چھوڑیں گے تو اتنی اچھی نسل آئے گی اور فائنل پرائس میرے بھی اٹھائیس ہزار پی ہے اور انشاءاللہ کالی پرسو تک اگر آپ آ جاتے ہیں سابر گوٹ فارم کی طرف سے گبن بکری ہیں اور کچھ خالی ہیں دونوں ہیں میرے بھی اس میں ہر ایٹم ہے ٹھیک ہے اور یہ فائنل پرائس آپ کو اٹھائیس اٹھائیس ہزار پر کے اس آپ سے یہ لوٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ اور اس چیز کا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ فارمنگ کریں اور سابر گوٹ فارم پر ہر نسل کا جانور آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا میرے بھی ماشاءاللہ سے بلکل ایک نمبر اور خوبصورت بکری ہیں توتہ نکوڑے والے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بلکل خوبصورت ہیں اور کیمرہ وغیرہ ہم نے زوم نہیں کیا جانور بھی بہت بڑا لگتا ہے یہ آپ کو بعد کلیر بتاؤں ہم جو نارمل چیز ہے وہی نارمل آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ لوگ آئیں ہم سے جانور خریدیں اور اچھی اور مناسب پرائس میں جانور لے کے جائیں اپنے شہروں میں رابطہ نمبر ابھی کچھ بکریاں کراس ہو رہی ہیں کچھ کراس ہو گئی ہیں رلی ملیا ہے ماشاءاللہ قربانی کے بیس بکرے اور دس دس یارہ یارہ مہینے کے ہیں اور کچھ بکرے نو مہینے کے ہیں اور بکرہ عید کا سیزن لگانا ہے میرے بھئی صحیح موقع کا فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ ابھی آپ بکرہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ سینب بے لاکھ رپے کا تو عید پہ آرام سے یہ بکرہ بکے گا یہ چیزیں آپ چیک کریں بلکل گلابی بکرے ہیں بیس بکرے اور فائنل پرائس اٹھائیس اٹھائیس ہزار کوشش کریں کل پرسو تک آ جاتے ہیں یہ لوٹ انشاءاللہ اٹھائیس ہزار کے حساب سے لوٹ آپ کو مل جائے گی اس سے دس رپے بھی کام نہیں ہوں گے کیونکہ منڈیوں کے حالات تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کم سے کم اس طرح کے بکرے کا پچ پنس ساٹھ ہزار پر مانگتے ہیں تو پینتیس تیس بتیس پینتیس چھتیس میں سودہ جا کے ہوتا ہے اس بکرے کا تو کوشش کریں اگر یہ لوٹ اٹھانی ہے تو بیس بکرے اٹھائیس ہزار کے حساب سے انشاءاللہ سابر گوٹ فارم کی طرف سے بڑا خوبصورت پیکیج ہے میرے بھئی چھوٹے لیں گے نا بیس بائیس والا وہ عید پہ دوندہ نہیں لگتا ان کی عمر بھی صحیح ہے اور ایج اور قد ماشاءاللہ آپ کے سامنے مکمل دیکھیں اگر گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں لاکھ روپیاں کمانا چاہتے ہیں میرے بھئی انشاءاللہ تعالی مکمل معلومات بھی دیتے ہیں اور بکریوں کی تداد بھی بتاتے ہیں اور بکریوں کی پرائس بھی بتاتے ہیں چلی ارچلا پھر آگے دکھا یہ دیکھیں میرے بھئی ماشاءاللہ سے کوئی دو مہینے کی گبن ہے کوئی ڈیڑھ مہینے کی کوئی مہینے کی کچھ خالی گبن ساری ہے ہم آپ کو خالی کر کے دیں گے تاکہ آپ ان کی فارمنگ کریں نسل بڑھائیں اور شوق کریں میرے بھئی یہ سیل لگا دی ہم نے بلکل انتہائی مناسب پرائس میں اگر آپ کل یا پرسو تک آتے ہیں سابر گوٹ پاوم پہ خوش نصیب فائدہ اٹھائیں تیس تیس ہزار پہ میں میرے بھئی سیل لگا دی ہم نے ٹھیک ہے خالی کر کے دے رہے ہیں گوش کے پیسے لے رہے ہیں اس طرح سمجھے پھر بھی سستی ہے میرے بھئی آپ منڈیوں میں جو بیچے نہ ساٹھ ہزار ستہ ہزار پچاس ہزار اسی اسی ہزار پہ کی بکری ہے میرے بھئی اگر آپ جلدی آتے ہیں انشاءاللہ سابر گوٹ فارم کی طرف سے ایک زبردست آفر ہے انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں اور جلدی کال کریں انشاءاللہ ان کی فارمنگ بھی کریں اور نسل بھی بڑھائیں میرے بھئی ماشاءاللہ سے بڑی زبردست اور پیاری لوٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جانور میرے بھئی ایک سے بڑھ کر ایک اور بلکل پیور بریڈ کی پرے ساڑھے پندرہ پندرہ ہزار پہ کے حساب سے دے رہے ہیں اور بکرییں ہم بیچتے ہیں پندرہ سولہ ہزار پہ کی تو یہ بکرہ مل رہے ہیں اگر بکری لیتے ہیں تو پانچ ہزار پہ بکری سے بکرے کی پرائز زیادہ ہوتی ہے اور یہ کارگو کی سہولت بھی آپ کو دیں گے آپ اگر پردیس میں دیکھ رہے ہیں ویڈیو جو سعودی عرب دبائی کتر اور کوئیت امان انگلینڈ اور چینہ سے بھی کافی سارے پاکستانی بھئی دیکھتے ہیں ملیشیا سے بھی دیکھتے ہیں امریکہ کنیڈا دوسری کنٹرییں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاکستانی بھائی جتنے بھی گیا ہوئے ہیں ان کی مجبوریہ نہیں آسکتے تو اس وجہ سے یہ آفر دے رہے ہوں اگر پردیس میں بیٹھیں ایک دو دن اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اور ان کی ٹوٹل پرائز میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی بن رہی ہے تین لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو پچیس بکروں کی پرائز بن رہی ہے تین لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو ٹھیک ہے تو یہ سستی آفر ہے اس کا فائدہ اٹھائیں میرے بھائی دو ہزار تیس پہ یہی بکرہ زندگی رہے اللہ پاک ان کو رکھے زندگی ان کے یہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو دو لاکھ رپے کبھی بکرہ تیار ہوگا یہی بکرہ کچھ دن محنت کریں رزق حلال ہے اور صحیح فائدہ اٹھائیں میرے بھائی اگر یہ لوٹ لینی ہے تین لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو کی فائنل ہے پندرہ ہزار پانچ سو کے حساب سے اگر یہ بگ بگ ہیں دیں گے ہمیں کیونکہ یہ چیزیں ملتی بہت کام ہیں میرے بھائی کوئی فارم والا آپ کو اس پرائس میں یہ بکرہ نہیں دے گا ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اگر آپ کال جلدی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ سابر گھوڑ فارم ڈیرہ غازی خان کی طرف سے لوٹ مل جائے گی اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں اور میرا احمد بھائی کا نمبر دیتا ہوں کارگو والا وغیرہ آپ منگوانا چاہتے ہیں 0344161875 اس نمبر پہ ابھی کال کریں انشاءاللہ یہ چیز آپ کو مل جائے گی لیکن جو ویڈیو کا اندر نمبر بتاروں نہ اس نمبر پہ کال کریں گے تو ملیں گے آج کل آن لین فراڈ حج سے بھی زیادہ چلنا اس وجہ سے بار بار ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں پرسنل نمبر 0344161875 احمد بھائی ہے واتس اپ پہ ابھی میسیج کریں ویڈیو کال پہ بھی آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ دکھا دے گا پیسے آپ اس کو اکانڈ میں آن لین کرا دیں آپ پاکستان کے جس شہر سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ادھر آپ کو کارگو وغیرہ کی پوری سہولت دے گا آپ پانچ لیں چار لیں آٹھ لیں دس لیں بیس لیں وہ بھی آپ کو دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ویڈیو کال پہ آپ اس سے بات چیت بھی کریں اور آپ پسند بھی کریں آپ کو پاکستان کے تمام شہروں میں یہ کارگو وغیرہ انشاءاللہ دے دے گا ماشاءاللہ اس میں گبن بھی ہیں اور خالی بھی ہیں اور ان کی جو پرائس ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور یہ لوٹ ہے میرے اب تیس جانوروں کی ٹھیک ہے اور گبن بکریاں یہ بریڈر جو آپ نے چھوڑ دیا نا یہ دیکھیں گبن ہے ٹھیک ہے اور یہ پیچھے والی بکری دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ بریڈر دیکھیں جو ہم نے بکریوں میں رکھا ہے اور بہت تگڑا بکرہ ہے میرے بھی لڑتا بھی ہے ماشاءاللہ اس کی ہائٹ اور اس کی جھالر آپ دیکھیں اور جو اس لوٹ کی پرائس ہے فائنلی پرائس میرے بھی اٹھائیس ہزار پر کے حساب سے یہ سابر گوڑ فارم کی طرف سے بڑی ہی خوبصورت لوٹ اور انتہائی مناسب پرائس میں یہ جانور دے رہے ہیں میرے بھی انشاءاللہ اس میں تقریباً سات آٹھ نسلیں ہم نے ایڈ کی ہیں راجنپوری بیتل ابلگ ناغرہ اور ہر نسل کی میرے بھی ماشاءاللہ بکری ایڈ ہے اس کی پرائس لگ ہوگی ڈیڑھ لاک ریبی ہمیں لگا ہے تو لیکن ڈیڑھ لاک کئی دیں گے اس سے کام نہیں دیں گے بریڈر اگر اور لینا چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گا یہ دیکھیں گبن بکریہ میرے بھی ماشاءاللہ شیرہ پرنٹ فوجی کلر ماشاءاللہ ساری نسلوں کی بکریہ یہ دیکھیں یہ گبن ہے میرے بھی جھوٹوالہ کام نہیں ہوگا اگر آپ کل پرسو تک انشاءاللہ آ جاتے ہیں تو یہ چیز آپ کو اٹھائیس ہزار پر کے حساب سے گرنٹی دے رہوں میرے بھئی اور یہ بھی گرنٹی دوں گا تقریباً پانچ سے چھ مینے ہو گئے ہیں بریڈر کو ہم نے رکھا ہوا بکریوں میں کروس کر آ رہے ہیں ماشاءاللہ فارمینگ کر رہے ہیں اگر آپ بریڈر لیں گے اس کا ڈیڑھ لاک ریپے لیں گے اس سے ایک ریپے بھی کام نہیں لیں گے جو گبن بکری کرے گا تو بکری حرکت میں آتا ہے بریڈر ویسے تو الحمدللہ بکریوں ساری لگی ہوئی ہیں میرے بھئی اور انشاءاللہ کل یا پرسو کی ڈیڑھ تک آپ آ جاتے ہیں یہ آپ کو اٹھائیس ہٹھائیس ہزار پر پٹھا لگا دیں گے یہ میرے بھی ماشاءاللہ ستر جانور اس میں پاکستان کی ٹوٹل نسلیں ہیں بیٹل، ابلک، ناغرہ، شیرہ پرنٹ اور اس میں مختلف نسلیں مجھے بھی نام اتنے نہیں آ رہے یہ نسل پورے پاکستان میں اگجیسٹ بھی ہے ماشاءاللہ سے اور ایج وائس جو ان کی ہے ماشاءاللہ سے کھیری ہے آٹھ دس مینے کی ہیں کچھ ایسی بھی پٹھے ہیں اس میں دن دی ہے اور کراوس کے اوپر آئی ہوئی ہیں کچھ پٹھیں ایسی ہیں آپ یہ تین چار مینے آپ اگر رکھتے ہیں یا پانچ مینے بعد ان کی پرائس میرے بھی ڈبل سے ترپل ہو جائے گی وہ کیسے اگر یہ ابھی لیتے ہیں آپ ٹوٹل سات مینے رکھتے ہیں سات مینے تک یہ ساری بکریاں بچے دے دیں گی اور ان کی پرائس ہو جائے گی اسی ہزار نبے ہزار لاکھ رپیہ لوگ بزنس کے لیے لیتے ہیں یہ چیز آپ کو فائدہ مند بہت زیادہ ہے اگر یہ نسل کی بکریاں بچوں والی بھی لیں آپ کسی منڈی سے بھی لیں آپ کسی فارم سے بھی لیں اسی ہزار نبے ہزار لاکھ رپے کی ملے گی بچہ دینے والی ہو یا بچے دیے ہوں تو آپ کیوں نہ اس کی بریڈنگ کروائیں یہ آپ کو سولہ ہزار رپے کی دے رہے ہیں تو اس کی فارمینگ کرائیں گے تو آپ نسل ان سے لیں گے تو آپ لوگوں کا زیادہ فائدہ سات آٹھ مہینے کا خرچہ کتنا ہے گا چار سے پانچ ہزار رپیا سولہ چار بیچ ہکیس ہزار کی پڑ جائے گی تو آپ یہ دیکھیں سات مہینوں میں آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں چالیس سے پچاس ہزار رپیا آپ بکرہ لیتے ہیں بکرے کو خسی کراتے ہیں اس پہ محنت کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے بکری لیں بکری کی ڈیمانڈ تو ہر جگہ ہر موسم میں ہے آپ ابھی لیتے ہیں ابھی بگ جائے گی بکرہ تو عید پہ تیار کر کے بیچتے ہیں بکری کو ہارڈ ٹائم آپ سیل پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور اس کی فارمنگ بھی کر سکتے ہیں ان سے نسل بھی لے سکتے ہیں یہ لوٹ کے حساب سے آپ کو سستی مل لیں یہ میرا بھی اگر الگ الگ لیتے ہیں یہ پھر پندرہ ہزار سے لے کر پچیس ہزار پہ تک یہ بکری چلی جاتی ہے الگ لیں اٹھارہ کی بیس کی بائیس کی پچیس کی اور چودہ سے لے کر اس طرح سمجھیں پچیس ہزار تک ہے آپ کو چودہ والے دو چار دانے ہوں گے پانچ ہوں گے سات ہوں گے ایک مثال دے رہو نا زیادہ ساری بڑی پٹھے ہیں یہ سولہ میں اگر آپ لیتے ہیں آپ کے شہروں میں یہی پڑ بیس کی بائیس کی پچیس کی اٹھائیس کی یہی پڑ بھی کہیں کیونکہ ان کی کنڈیشن ماشاءاللہ اچھی ہے اور ان کے ہائٹ لیندھ اور ماشاءاللہ ایج بھی سہی ہے عمر بھی سہی ہے اس میں کافی ساری پٹھے ہیں جو جاتے کروس ہو جائیں گے اس میں آدھی تو انشاءاللہ اللہ لازمی پکی بات ہے کروس ہو جائیں گے یہ لوٹ کے حساب سے آپ کو ایک تو سستی آفر دے رہے ہیں تاکہ آپ خریدیں اور انشاءاللہ اللہ آپ شوق کریں اور اس سے نسل بھی لیں اور اگر آپ دو تین مہینے رکھتے ہیں تو آپ ڈبل اس سے فائدہ بھی لے سکتے ہیں اگر سات مہینے رکھتے ہیں تو ڈبل سے تین چار گناہ زیادہ انشاءاللہ آپ کما لیں گے میرے بھئی یہ حق علال کا کاروبار ہے کیونکہ آپ آپ اس کے اوپر فارمنگ کریں گے شوق کریں گے نسل بڑے گی تو آپ اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے اگر آپ سارے جانور لینا چاہتے ہیں آج رات کو انشاءاللہ اللہ نکل ہیں کل پرسو تک اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں یہ چیز انشاءاللہ اللہ مل جائے گی پھر سیل ہو جاتی ہے سارے سیحت خوبصورت ہیں اور بیمار نقص والی کسی قسم کا مسئلہ ہوگا وہ ہماری ہوگی صاف ستری چیز آپ کی ہوگی یہ گوشت کے حساب سے دے رہے ہیں اس طرح سمجھے اور یہ آپ کو مناسب پرائس میں لوٹ پوری مل لئی ہے اور ستر پٹھیں آپ خود حساب کال لیں جتنے پیسے بنیں تو انشاءاللہ آج رات کو نکلیں کل تک آ جائیں اگر آپ نہیں آسکتے اپنے بھائی کو رشتہ دار کو کسی کو بھی آپ انشاءاللہ طلب بھیج سکتے ہیں اور کوشے کریں جلدی کریں تو یہ پھر بھگ جاتی ہے میرے بھگ نراز نہیں ہونا کیونکہ یہ اگر بھگ گئیں اور پھر اس طرح کہ آپ کو بیج سے اوپر اوپر ملے گی کیونکہ ان کی ایج بھی اچھی ہے دوندی بھی ہے اس میں کھیری بھی ہے دونوں ہیں آدھی آدھی سے کم ہوں گی دوندی میرے خیال پچیس کے قریب ہوں گی اور پچیس یا تیس ہوں گی باقی جو ہے نہ کھیری ہے ٹوٹل پٹھے میرے بھگ پاکستان کی ٹوٹل نسل ہیں اور یہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں یہ نسل رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ایک جیسٹ ہے اور سردی گرمی میں ہر چیز میں یہ ماشاءاللہ سے خوش رہتے ہیں 35 جانور ہیں اور فائنل پرائیس میرے بھگ اٹھائیس ہزار پائنچ سو کے حساب سے یہ لوٹ ہے آپ کو سابر گھوٹ فارم کی طرف سے ملیں گی اور یہ سارے جانور آپ کو چلا پھر آکے دکھاتے ہیں سارے صحت مند ہیں کال کر کے ضرور ہے انشاءاللہ اور اسی اس کا فائدہ اٹھا ہے میرے بھئی سارے بڑے اور موٹے صحت مند ماشاءاللہ مندر ہے میرے بھئی اس میں چھوٹا دنہ کوئی بھی نہیں ہوگا آپ چیک کریں اور کال کر کے ضرور ہیں کیونکہ یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں اور سیل ہو جاتے ہیں میرے بھئی کال آنا چاہتے ہیں پرسو آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ لوٹ ہمارے فارم پہ ماشاءاللہ سے دستیاب ہے 35 جانور سارے موٹے تازے کیونکہ یہی گجرہ والا سیال کورٹ فیصلہ بال لاہور منڈی میں تقریباً 35-40,000 45,000 پہ کس طرح مندرہ ملتا ہے میرے بھی دانتوں میں سارے کھیرے ہیں اس سے دو مہینے پہلے انشاءاللہ یہ سارے دوندے ہو جائیں گے اور فائنل پرائس آپ کو دے رہے ہیں 28-500 اگر آپ اسیس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اپنا بندہ بھیجنا چاہتے ہیں یا آپ خود آکے لینا چاہتے ہیں کال کر کے ضرور ہیں کیونکہ پھر یہ چیزیں ملتی بہت کام ہیں میرے بھی سستی پرائس میں اور اچھے مندریں میرے بھی اور فائدہ اٹھائیں اور جلدی کال کریں میرا نمبر 0-335 47-46 488 لوکیشن ڈیرہ غازی کھان جامپور روڈ شوریہ پھول ساٹھے اٹھائیس ہزار کے حساب سے یہ لوٹ پوری آپ کو مل رہی ہے میرے بھی ماشاءاللہ بڑے مندریں سارے ہیوی پیاری لات آپ کو دکھا رہا ہوں سولن لاک دس ہزار پر یہ سارے بکرے میرے بھی ماشاءاللہ جن میں بہت خوبصورت کواللڈی کے بکرے میرے بھی اور بکروں کی تداد بھی آپ کو بتاتا ہوں الگ الگ پرائز بھی آپ کو بتاتا ہوں میرے بھی اور مکمل معلومات بھی دیتا ہوں میرے بھی پہلی بات تو یہ ستر بکرہ سولہ لاک دس ہزار پر کا ہے باقی آپ کو معلومات ویڈیو کے اندر ہی دوں گا سولہ لاک دس ہزار پر کے بکرے خریدتے ہیں تو بکرہ یہ کتنے کے بکیں گے اور کتنا خرچ آئے گا اور کتنی یہ بکرے محنت مانگیں گے یہ مکمل معلومات آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا پہلی بات یہ ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اگر ویڈیو پسند ہے تو یہ کاروباری حساب کے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں بزنس اگر کرنا چاہتے ہیں منڈی میں یہ چیز آپ کو اٹھائیس تیس ہزار پہ کی ملے گی لیکن آپ کو مناسب پرائیس میں اور خوبصورت اور الگ الگ پرائیس کیا بنتی ہے ان بکروں کی یہ بھی بتاتا ہوں یہ آپ لوڈ دیکھ لیں میرے ابھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے اور خوبصورت بکرے ہیں ٹوٹل ستر بکرہ ہے ماشاءاللہ بڑا چھوٹا صحیح سارا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے کوئی عید پہ ساڑ کا بکے گا کوئی پچاس کا بکے گا کوئی اسی کا بکے گا کوئی نبے کا بکے گا کوئی لاکھ روپے کا بکرہ بکے گا وہ ہے محنت کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ یہ بکرہ عید کا سیزن لگانا ہے نا اس میں چھوٹے بڑے سارے بکرے ہیں میرے ابھی ماشاءاللہ سے یہ اٹھارہ ہزار سے لے کر تیس ہزار پینتیس ہزار تک اس میں بکرے ہیں ٹھیک ہے سستے مہنگے سارے بکرے میں نے آئیڈ کیے ہیں اور دوسری بات اگر آپ بکرہ عید کا سیزن لگانا ہے نا میرے بھی انشاءاللہ لاکھ روپیا کما سکتے ہیں وہ کیسے اگر آپ ستر بکرہ کریتے ہیں ستر بکروں میں سے بیس بکرے آپ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا بیس لاکھ بیس بکرے بڑے بڑے آپ بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی بچتا ہے پچاس بکرہ اگر پچاس بکرہ ستر ہزار کے حساب سے بھی بیچے نہ آپ خود کال کوٹر لگائیں ستر ہزار کے حساب سے کتنے پیسے بنتے ہیں پچاس بکرہ کتنے پیسے بنتے ہیں ہر بکرہ نہیں ستر پچاس بکرہ ستر ہزار کے حساب سے ایک منت وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اور دوسری بات میرے بھئی یہ تو کم ستر ہزار پہ بکرہ چھوٹا بگرہ اگر یہ اسی کلو لاکھ روپے یہ آپ خرچے کے ساتھ ستر بگرہ پڑ جائے گا اور یہ کم سے کم بول میرے بھئی ساٹھ پینس ستر لاکھ انشاءاللہ رام سے بھگ جائیں گے پچاس لاکھ بکیں تو تیس لاکھ روپے انشاءاللہ بس پانچ میں خدمت کرنی ہے تو اللہ پاک رزق کا کوئی نبے کا کوئی پچاس کا مختلف پرائس میں یہ بکرے میرے بھئی انشاءاللہ یہ بکرہ پہ سیل ہوں گے اگر سارے بکرے پچاس لاکھ بھگتے ہیں تو پھر بھی آپ انشاءاللہ یہ میں آپ بتا رہا ہوں تیس لاکھ تو آرام سی بات جائے گا اگر آپ 60 لاکھ بیچیں پھر ستر کے بھگ سکتے ہیں وہ تو محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں میں یہ نہیں بولتا یہ اتنے کے فکس بھگیں وہ ہے نصیب آپ کا اگر آپ بکرے کو اچھی خوراک دیں گے اور پالیں گے تو انشاءاللہ اچھے پیسوں میں بکے گا اگر آپ ہلکہ رکھیں گے تو ہلکے بکے گئے یہ تو محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا یار بکرے لئیلام جو کرے میرے بھے کم سے کم بول پچاس ہزار روپے کہ تو کہیں نہیں گیا بھئی ستر بکرہ بنا یار پچاس ہزار کے حساب سے پینتیس لاکھ روپے کم سے کم بول روپے یہ دیکھیں آپ سولہ لاکھ دس ہزار روپے کے بکرے خرید تے ہیں تو پچاس پچاس بیچیں تو پینتیس لاکھ روپے یہ سیدھی بات آرام سے بھگ جاتے میرے بھے یہ تو میں آپ کو کم سے کم بتار ہو نا ان بکروں میں اگر آپ عید کا سیزن لگانا ہے میرے بھے صحیح فائدہ اٹھانا ہے انشاء اللہ بکرہ ایت کا سیزن لگائیں یقین من ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ منافع ہوگا آپ ایک کام کریں نا آپ ان کو دو چار منہ رکھ پھر بیچ دی ہیں جیسے اچھے پیسے ملے اور ڈالتے ستر کے بجائے آپ ہزار بکرہ بیچ چکے ہوں گے منافع کام رکھیں آگے سیل زیادہ کریں انشاءاللہ ایک تو انسان کا سیل پوائنٹ بن جاتا ہے اور روزی اور رزق اللہ پاک دیتا ہے مین بات ہوتی محنت کرنا وہ آپ کا حق بنتا ہے جتنی آپ محنت کریں ساٹھ ستر ہزار روزی بکرہ بکرہ سب بیئیوں سے دو لاکھ سے اوپر بکرہ بکرہ کیونکہ دو سال کا بکرہ جب چھے دانت ہوتا میرے تقریبا دو لاکھ تین لاکھ چار چار لاکھ روزی بکرہ مقابلے کے لئے تیار کرتے میرے بھئی اگر خیرہ بکرہ یہ ستر ہزار روزی بکرہ دوندہ بکرہ ٹھیک ہے کوئی بکرہ خیرہ رہ جاتا ہے اگر دوندہ نہیں لگتا تو عید کے فوری دس پندرہ دن بعد بیچیں ستر والا وہ لاکھ روزی زیادہ ہوگا لوگ بولیں گے یہ کھلنے والا ہڈ پر مضبوط ہوتا ہے عید کے پیچھے لاکھ ایک لکھ دس بیس ہزار کا وہ جو لاکھ ایک لکھ دس ہزار کا لے گا نا وہ دو ہزار تیس کے لئے تیار کرے گا تین لاکھ چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ بکرہ تیار ہو کے بکرہ یہ تو ہر طرح آپ کو فائدہ ہے بکروں میں آپ ابھی لے کے بیچیں پھر بھی منافع ہے آپ کچھ دن رکھ کے بیچیں پھر بھی منافع ہے اگر اگر یہی بکرہ اگلے سال بیچیں ستر بکرہ ہے تو کم سے کم بولنوں میرے بکرہ 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 مین بات ہوتی محنت کے اوپر روزی روڈ شوریہ پول سابر گوڑ فارم پہ میرے بھی ماشاء اللہ لوڈ دستیاب ہے ستر بکرہ اور انشاءاللہ کل یہ پرسو تک آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی اگر چون کے لیں گے اس میں 28 35 35 والے بکرہ ہے میرے بھئی اگر چھوٹے لیں گے آپ کو 20 21 ہزار پہ لگا دیں گے باقی انشاءاللہ کل یہ پرسو تک آج کل فروڈ بہت زیادہ چل ہے پرسنل نمبر میرا لکھ لیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر کر میرا نمبر ہے پرسنل 0 335 47 46 487 دوسرا میرا نمبر ہے 0 313 0 79 77 آسان نمبر ہے جلدی کال کریں انشاءاللہ یہ لوڈ جلدی حاصل کریں سابر گوڑ فارم کی طرف سے بڑا بہترین اور خوبصورت پیکج ہے جس میں آپ شوق کریں بزنس کریں الحمدللہ لاکھ روپے کی بچت کریں انشاءاللہ رسک حلال ہے اس کام کو کریں انشاءاللہ اور بھی بزنس کرتے ہوں لیکن اس فیلڈ میں آئیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اس کام سے صحیح فائدہ بھی اٹھائیں گے اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیا کریں کچھ نہیں ہوتا میرے بھی پیسہ تو نہیں لگتے باقی مزید اچھے شوق